سگریٹ انڈسٹری میں ٹیکسچوری کی وجہ سے سالانہ 310 عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے نارسٹ ریسرچ ریپورٹ کے مطابق 2024 کے اختتام تک غیر قانونی سگریٹ کی تجارت کا حجم 60 فیصد سے بھڑ سکتا ہے آزاد کشمیر میں سگریٹ انڈسٹری کے لیے قوانین کے سخت نفاظ کی ضرورت ہے ایکسسائز ڈیوٹی بڑھنے سے سارفین مہنگے قانونی سگریٹ برینڈز کے نسبت غیر قانونی سستے سگریٹ خریدتے ہیں تفصیلات مداثر لیرانہ سے مداثر اپڈیٹ کیے جائے گا سگریٹ انڈسٹری میں ٹیکسچوری کی وجہ سے سالانہ 310 عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کی ریسرچ ریپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ دوہزار چوبیس کے اختتام تک غیر قانونی سگریٹ کی تجارت کا حجم 60 فیصد بڑھ سکتا ہے ریپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ازاد کے شنیر میں سگریٹ انڈسٹری کے لیے قوانین کے سخت نفاظ کی ضرورت ہے اور ایکسائیس ڈیوٹی بڑھنے سے سارپین نہیو کانونی سگریٹ برینڈ کی رجائے جو سستے برینڈ کے سگریٹ ہیں ان پر منتقل ہو رہے ہیں نیشنل ریسرچ ریپورٹ میں مزید دکھایا گیا ہے کہ جو سگریٹ کی کم از کم قیمت ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹریٹ انڈریٹ سسٹم میں ابھی تک صرف 40 میسز ان نو پسکیوں پر اس کا نفاظ ہو سکا ہے جبکہ جو باقی سکسیاں ہیں وہاں پر ٹریٹ انڈریٹ سسٹم کا نفاظ بھی نہیں ہو سکا ہے اور غیر متوازن ٹیکس پالیسیوں سے مہنگے سگریٹ مزید مہنگے اور سستے سگریٹ مزید سستے ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے مدصر بہت شکریہ آپ کا